موسیقی 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 آپ پا روحیل کا ریزویشن ہوگی باپسی کا؟ جی اکبر علی اللہ کا شکر ہے شادی سے که ہفتے پہلے ہی آجائے گا انشاءاللہ چلی بہت اچھی بات ہے مجھے سب سدہ خوشی اس بات کی ہے کہ اپنے خاندان کی نڑکی ہے بالکل بیٹے کا رشتہ خاندان میں کیا ہے تو انشاءاللہ بیٹی کا رشتہ بھی خاندان میں ہی کریں گے بلکل بلکل جناب اس طرح سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور خاندان مضبوط ہوتا ہے کیوں آپ پا؟ شادی کی تیاریں تو مکمل ہو گئی نا؟ اللہ کا بہت شکر ہے سب کام ہو گئے یہ تو تمہیں پتہ یہ چھوٹے موٹے کام تو این وقت تک چلتے ہی رہتے ہیں پر سج بتاؤں زین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے ہر کام میں سب سے آگیا گیا کیوں سجاد؟ تو کیوں نہیں کرے گا اس کے اپنے خاندان کی شادی ہے اور آپ لوگ یقین کیجئے کہ آپ لوگے ہوتے پہ مجھے اتنا اتنا رہتا ہے کہ اس کی طرف سے بے فکر ہوں بے فکر ہونا بھی چاہیے ہم اس کی فکر کرنے والے کیوں سجاد؟ بلکل 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 شکریہ دام کرنے کی بات کونسی ہے ویسے بھی روہیل کی موجودی کا احساس ہی نہیں ہوا سچ پوچھیں تو تحریم سے اتنی دوستی ہے آپس میں دونوں کی اتنی دوستی ہے باتیں ہی کہتے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تحریم ہے ہی اتنی پیاری بچی زین اکسر گاون میں آنے کے بات تحریمی بات کرتا رہتا ہے ہمیں سمو سے دیجا ملے دی اور باتاو کہ میں پھر کسی چل رہے ہیں سب ہی ٹھیک چل رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے چلو بھئی رموٹ دے دو جس کا گھر ہے اس کے پاس شکریہ شکریہ سیکھو گوٹس اچھا تو میں شفک سے یہ سیکھ لوں کہ تمہیں سر پر کیسے بیٹھانا ہوتا ہے ہاں ہاں یہی سیکھ لو ایک کام کیوں نہیں کرتی میں شفک جیسی ایک لڑکی لے آتی ہوں اسے شادی کر لو تم شفک جیسی کیوں شفک کیوں نہیں شکل دیکھیں تم نے اپنی کیوں شفک اسے شادی نہیں کرو بلکل بھی نہیں کرے گی وہ تم سے شادی تم کیا کر لوگی میں شفک کا شفک کا کیمہ نکال دوں گی کیمہ کیوں خامکہ بیچاری کا دم نکال رہی ہے بیچاری تم سے شادی کرے گی تو اس کا دم نکل جائے گا اس سے بہتر ہے اپنے پیارے ہاتھوں سے خود ہی مارت 사کرہ وہ عوام آپ بیچار کامww چیل گا کہ کس semi چیل گا วกا آپ拌ان پیارے کچھ چکردو کیونک ساکتا ہے کنش fas Spiritualits ب Standard باہتر ہیں نے آپ چاہے دو مجھے اچھا اب یہ دوپٹے ساتھ ساتھ ہی رکھنا ہے ایسا نہیں دوپٹے ایک جگہ اور تم جاؤ یہاں سے لڑکی اندر جاؤ یہ کیا کہا ہے شفق نے تہریم سے کیا کہا ہے بلا اپنی بیٹی کو اور پوچھو پوچھو اس سے بھائی صاحب اتنے انجان مت بنے آپ کے سامنے شفق شہر گئی ہے کس کی اجازت سے گئی ہے اپنے چچا کے ساتھ اپنے سرپرست کے ساتھ گئی ہے وہ مور جو زیادہ بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں تم نے اس کو وہاں بھی جائے تاکہ وہ مزید آگ بھڑکا ہے وہاں بھائی صاحب میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت نہیں کی وہ ایسی ہے ہی نہیں تمہاری نیت اور تمہاری تربیت دونوں میں کھوٹ ہیں میں نے ساری زندگی اعتبار نہیں کیا ان دونوں چیزوں پر تمہاری اپنے بھائی کی بیوہ اور اس کی بیٹی سے بات کرنے کا یہ کیا انداز ہے نور جان تم اور تمہاری بیٹی کی حیثیت کیا ہے ہم نے تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے یہ ساری شان اور شوقت ہماری دی ہوئی ہے اگر ہم تمہارے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو کیا عزت ہوتی تمہاری مورز یاد رکھو اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہا اس گھر میں ایک کونہ ملا ہے چپ کر کے اس کونے میں پڑی رہا اور ہاں اگر میری بیٹی کے راستے میں کسی نے آنے کی کوچش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا مجھ سے برا کوئی نہ رہا اگر میرا اگر ش합و کا اگر کرش کرش ہوگا اگر کیا عبارہ یہ کیا عبارہ ہے 아�قار ما ہاں پینٹ بٹر ان جیلی سینویچ بنا رہی ہوں کائیں گی پھر رات کے تین بجے تو میں مزاق سوج رہا ہے اور ایک بات بتاو جب بھی شفاق آتی ساری ساری رات تم جاک کے کیوں گزارتی ہو اممہ شفاق بیچ میں سے کہاں آگئی چا میں نوملی بھی پڑی ہوتی ہوں تو اسی طرح کرتی ہوں آپ سے چھپ کے سینویچز بنا رہی ہوتی ہوں چی خاصی مامو کے ساتھ آئی تھی جہاں نے دیتی واپس گاؤ روک لیا اٹھا کے میں بتا رہی ہوں پندرہ دن سے پہلے نہیں پلٹنے والی ہو اممہ کیسی باتیں کر رہی ہیں یار تو کسی غیر کے گھر تو نہیں آئی اپنی پپو کے گھر آئی ہے اور ویسے بھی جب ہم اپنی پپو کے گھر جاتے نا تو اس سار آنکھوں پہ بٹھا کر ربتی ہیں تو تم لوگ ان کو پرابلم نہیں دیتے نا میں نے تم ایسے پالا ہے تہرین مووی ختم ہونے والی ہے اور ابھی تک سینویچ نہیں بنا مووی ختم ہوں مووی ختم ہوں آپ جانتے ہیں تو میں باتا ہے رات کو جاگنے سے صحت کتنی خراب ہوتی اور اس کی ستاجیز کتنی افیکٹ ہوتی ہیں سوچا جاؤ کہ یہ کھک کھانے کا وقت نہیں ہے اوکی مام مووی ختم ہوں با ناراض ہے مجھ سے نہیں ایکچلی وہ اس لئے پریشان ہے کہ ان کا یوتیلیٹی بل بڑھڑا ہے مووی ختم ہوں اچھا تھوڑا زیادہ لگا دیکھا صحیح کہہ رہی ہے میری امی خبر دارچہ میری پپو کو کچھ کہا چلو ہوتی سے بنا یوتیلیٹی بل بڑھڑا ہے جب میں لڑکی ایک مادیاں دی رات ایک مانے مانگ گیاں اسلام علیکم خیریت تو ہے اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں کھانا نکالو تمہارے لیے میری میں کھانا کھا کے ہوں لیکن مجھے آپ کچھ پریشانسی لگنین ہو جہاں بیٹی کی ماں اکبر علی ہے پریشان تو ہوں گی وہ تو اس گھر والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ترس کھا کے رہنے کی جگہ دی دی مجھے ونہ تو بیٹی کے ساتھ کہیں خوار ہو رہی ہوتی میں خدا نخواستہ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ ایسا میں نہیں سوچ رہی بڑے بھائی صاحب نے کہا ہے مجھ سے بھائی صاحب کی باتوں کو دل پر نہ لیجئے آپ میں ان سے بات کروں گا مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے صرف شفق کی فکر ہے اس کے مستقبل کی فکر ہے اگر کل کو میں نہ رہی تو اس کا کیا ہوگا نور جہاں آپ کو کشنی ہونے والا اور جہاں تک بات شفق کی ہے تو میں ہوں نہ بس ایک تمہارا اس سہارا ایک پر علی تمہیں اپنا واعدہ تو یاد ہے نا ہاں مجھے اپنا واعدہ یاد ہے میں اپنے واعدے سے نہیں پھیروں گا اچھا پریشان نہ ہوئی یوں جا کے سو جائیے بہت دیر ہو گئی ہے شفاق یہ دیکھو نہیں یار یہ تو تمہارے سائز کھنی ہے بہت بہت پریٹی ہے دیکھو تہنین میں شہر کپڑی لینے نہیں آئی تو دیکھ تو لو اتی اچھی دکان ہے میں کچھ تمہیں پسند آئے تو میں پارسل کر دوں گے امی کے ساتھ آکے لے لوں گی میں کب؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شاڑی میں بہت ٹائم رہ گیا ہے یہ بھٹی خوالے بہت ٹائم لیتے اور کوئی درزی ویٹ نہیں کر رہا تمہارے لئے کتنے گھنٹے لگیں گے تمہاری شاپنگ میں میری نہیں شفاک کی شاپنگ اچھا مجھے تو لگتا ہے شفاک کو اس طرح کی کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں شفاک بہت اچھی ہے تمہاری ترہ نہیں ہے ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے ہاں اسے ضرورت نہیں ہے پڑھو حسن کے کپڑے ادھار لے کے پہنے گی نہ شاڑی میں ضرورت نہیں ہے زین علی آپ ہی سمجھائیں سے یہ کیا مجھے سمجھائے گا اسے تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ دو گرلز کو لے کر آیا ہے کہہ دے کہ میں ہی کرا دیتا ہوں تمہوں کو شاپنگ چلو کہہ بھی سکتا ہوں دلا بھی سکتا ہوں لیکن پیسے نہیں ہے میرے پاس آہ بڑے جاگیدار ہیں بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں اچھا تو ایسی بات ہے تو پہ ٹھیک ہے شاپک کی ساری شاپنگ کی ذمیداری میری چلو شاپک جو خریدنا ہے خریدو نہیں نہیں مزاق کری ہے یہ تو کیا نہیں نہیں دیکھنے تو دو کیا دلا سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گرلز ٹاک ہے یہ پکڑو تم جوسوس پینہ بن کرو اور ہماری ہیلپ کراؤ کیا کلر اچھا لگے گا یہ دیکھو یہ کیسا لگے گا اس کے کلر امہ دیکھیں کتی خوبصورت لگے گی شاپک اس جوڑے میں پر ضرورت کیا تھی اتنا مہگا جوڑا لینے کی جی میرا مقصد ہے کہ میں نے سوچا باتا نا کہ میں ہی شاپک کے لیے بھی جوڑے لوں گی اچھا مجھ سے تو کبھی ذکر نہیں کیا آپ نے تہریم تمہیں اگر یہ پتا چل جائے کہ میں کس وقت کیا سوچ رہی ہوں تو زندگی آسان نہ ہو جائے کیوں؟ بالکل اچھا چھوڑے نا یہ بتائیں اچھا ہے نا اچھا ایسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زین اتنی ساری شاپنگ کروا سکتا ہے شاپک کو میرے لئے تو کبھی نہ کرائی تمہیں کیا ہو گیا تہریم اتنے تو توفے لے کے دیتا ہے تمہیں ہاں پر اتنے مہنگے تو کبھی نہیں دلائے کنجوس ہے یہ بہت اچھا پپو میں چلتا ہوں مجھے ایک جلدی کامیاد آگیا ہے تمہیں پتا ہے اس کی مزاق کی عادت ہے تم بیٹھو تم جی میں جانتا ہوں اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو اس مزاق کا جواب میں ضرور دیتا ہاں اچھا چلو خدا حافظ جلدی آنا خدا حافظ پپو بائی بائی کیا ہو جانتا ہے تمہیں کبھی کبھی تہریم کیا ضرورت ہی سب کچھ کہنے کی وہ ظاہر نہیں کر رہا لیکن نراز ہو کے گیا ہے وہ اممہ پلیز بہن کو اتا سیریسٹی مت لیں ایسی ڈوامے کرتا ہے اچھا چھوڑے نا یہ بتائیں کیسا لگا یہ جوڑا ہم اچھا ہے یہ تو شفق کی خوش خسمتی ہے اممہ کم آن شفق کیلئے ایسے تو نہیں بولی ایسا کیا کہہ دیا میں ٹھیک تو کہہ رہی ہوں میرے خان میں ایک دو پیشی کی بعد یہ کیس لیمٹ جائے گا اور انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم مصول کی بات کر رہے ہیں پسلوں کا پانی تو ان لوگوں نے روکا تھا ہمارا لیکن پھر بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ ان سے مزید کوئی جھگڑا نہ ہو بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہو دیکھیں نور جہاں اس گھر کی عزت ہے اور شفاق ہماری بیٹی ہے ہمارا خون ہے بس آپ ان سے ایسی کوئی بات نہ کیا کہ جس سے ان کا دل دکھے نور جہاں نے تمہارے کان بھی بھر دی ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم نے اب تک بات کیوں نہیں کی شفاق میری بیٹی کے سسرال میں کیا کیا باتیں کر رہی ہے تحریم سے کیا کیا کہا ہے اس نے اور میں چھپ رہا ہوں وہ دونوں ایسی نہیں جیسا آپ ان کو سمجھتے ہیں پھر ایک عرصے سے ہم لوگ ساتھ میں رہ رہے ہیں کوئی احسان نہیں کیا نور جہاں صرف ہماری جائدات میں اپنی بیٹی کو حق دلانے کے لیے یہاں ٹکی ہوئی ہے ورنہ کبکہ جا چکی ہوتی یہ لالچ نہیں ان کا حق ہے اکبر علی تمہیں نور جہاں میں اتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں تو تم نے نور جہاں سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا میری شادی کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں نور جہاں کا بہت احسان مند ہوں کہ سکینہ کے اندقال کے بعد جس طرح سے اس نے میرے بیٹے کو پھالا ہے کوئی اور عورت نہیں پارت سکتی تھی جو چیز وہ منتوں سے حاصل نہیں کر سکی وہ قربتوں سے پانا چاہ رہی ہے دنوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بھائی صاحب کون کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے میں خوب جانتا ہوں لیکن میں چپ رہتا ہوں بس آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ان دولوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں جسے انہیں تکلیف پہنچیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا امی کہ زین علی نے مجھے اتنی ساری شاپنگ کروائی ہے اس میں یقین نہ کرنے والی ایسی کونسی بات ہے وہ ہے اتنا سمجھدار تمہیں چاہتا بھی تو بہت ہے جی امی لیکن میں اس کی ذمہ داری تو نہیں ہونا وہ تو سمجھتا ہے نا بیٹا تم دیکھ لے نا آگے چل کر وہ تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائے گا وہ تمہیں اپنا سمجھتا ہے جی ویسے مومتاز اور تحریم کا تو خون ہی کھول گیا ہوگا نہیں امی تحریم تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی اور پھوپو پھوپو اتنی تعریف کرنی کی جوڑے کی تم نہیں جانتی اپنی پھوپو کو میٹھی چھوڑی ہے اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ایسی تو کوئی بات نہیں امی ایسے کیوں کہہ رہی ہے اچھا چھوڑیں ان باتوں کو مجھے یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے مجھے تو یہ توقع نہیں تھی تحریم سے پھوپو مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا نا میں زین کو ان دونوں کے ساتھ جانے ہی نہ دیتی آپ کیسے روکتیں پھوپو زین تحریم کے ساتھ جانے سے بلکل بھی نہیں روکتا اور تحریم تو پاگل ہی ہوئے جا رہی ہے شفق کے پیچھے اتنا سمجھاتی اس لڑکی کو لیکن اس کے کان پہ جون تک نہیں رین تھی پاگل ہے شفق کے پیچھے چالیس ہزار روپے کا ایت چوڑا پھوپو مجھے تو بہت شوق لگا ہے اور مجھے دیکھو میں نے کیسے بردارشت کیا اور ان صاحبہ سے پوچھا تو کہنے لگی پھوپو مانا تو کیا تھا میں نے چلاک ماں بیٹی اب یہی دیکھ لے نا پھوپو میرے اور تحریم کے بیچ ایک جوڑی کی وجہ سے غلط ریمی ڈال دیا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تحریم اپنا کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر لے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریم کو ان ماں بیٹی کے ہاتھوں کو نقصان اٹھانے دوں گے میں سا تماغ ٹھیک آنے لگاؤں گی نا یاد کریں گی چلو اچھا بعد میں بات کرتی ہوں تم سے میں ٹھیک ہے خدا فیس موسیقی اوہ! سبھا سے لیکچرز لے لے کے میرا تو سر پکیا یہ تم نے بلکل اچھا نہیں کیا مجھے ام بی ای کا فرص کریں اچھا خاصا بی بی ای کر لیتی تو کیا جاتا ہم آج سارا اور شین ملے تھے تمہارا بہت پوچھ رہتے ہم کیا ہو گیا ہے تمہیں کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو بول تو رہا ہوں ہم 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 بول تو کچھ نہیں رہے کیا بات ہے موسیقی یہ تمہارے لئے موسیقی موسیقی اوہ! یہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن تم سے زیادہ نہیں پر یہ کس خوشی میں تمہارے بھائی کی شادی تھی کچھ نہ کچھ تو دے نہیں تھا مجھا تو سوچا ابھی دے دوں کیسا لگا تمہیں بہت بہت زیادہ بہت خوبصورت ہے تمہاری چوئی بہت خوبصورت ہے تو سوچا بہت خوبصورت ہے ذاں، بہت خوبصورت ہے تھوڑا مہنگا لگ رہا ہے ایتے پیسے کان سے آئے جاگیردار ہوں جاگیردار ہوں ایک پندنٹ تو تمہیں دے ہی سکتا ہوں جاگیردار ہوں مجھے لیے سکتا ہوں ایتے کافرانی خوبصورت آدم نہیں شوات 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 زیادہ زیادہ مجھے 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 ہلو بالکم ہلو ارے بھوہ ایسی حاضرت جوابی ہو جاتی ہے نا تمہاری جب تم شہر آتیوں اسی لیے تمہ چاہتی ہوں کہ تمہاری رہا کھا کیا کریں بھائی تمہارے شہر کی ہوا راس آتی ہے مجھ زینی آیا ہے آہ نای یار اس کو کسی کام سے جانا تھا اسی لیے وہ مجھے دعا کر کے چلا گیا آمم تم ایک چیز دکھانے کیا چیز ایک بہت خوبصورت چیز سیسمان مات کریٹ کرو جلدی سے دکھاؤ کیا ہے are you ready? yes okay thank you the real gift is oh wow یہ بہت خوبصورت ہے اور جب تم پہنوں گی تو اور بھی اکھا لگے گا ہے نا? اور بلا دیا کس نے کس نے دیا کسی دوست نہیں دیا ہوگا well جب زین علی موجود ہو تو کسی اور دوست کی کیا ضرور ہے زین علی? ہاں میں خود شوق رہ گئی یار زندگی میں پہلی بار ڈھنکا گفت دیا ہے میں امی کو دکھا کے آ دیں ہاں امی موسیقی 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 بلا بی بی تمہیں پتا ہے ہوتھی پیارا سا جوڑا لے کی دیا ہے میری شفاق کو زین علی نے بی بی آپ کو کیسے معلوم آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہے مجھے اپنے زین علی کی پسند کا خوب پتہ ہے کوئی معمولی چیز پسند کر ہی نہیں سکتا میرا بیٹا جی بی بی اپنی شفاق بی بی تو تنے خوبصورت ہے پیاری سی ہے جوڑا پینکے نا شہزادی لگیں گے ہاں ماشاءاللہ میری شفاق تو ہے ہی شہزادی جی بالکل زین علی با بے کی شادی کی بارے میں آپ نے کیا سوچا با ای گھر میں قرات و لان کے شادی چل رہے soi وہ بین کھر چلے جائے تو انشاءاللہ جلدigers جلد کوشش کرنگی زین علی کی شادی بھی ہو جائے ری بی میں جاؤں ہاں تم جاؤں بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے مجھے اممہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اتنی حوشی ہوگی یہ پینڈنٹ دیکھ کے کیسی بات کر رہی ہو کتنا خوبصورت اور کتنا مہنگا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے زین کو مزاقن ایک تانہ مارا تھا اس کے بعد ہی وہ لائے دیا ہے اس میں مجھے ہو سکتا ہے ایسے ہوا ایک بات کروں تم دیکھیں نا زین اب تمہیں نولکھا بھی پینائے گا اگر آپ یہ بات نہ کرتی نا نولکھے والی تمہیں شوق میں آکے مر چکی ہوتی عجیب باتیں کرتی ہممی آپ اس میں عجیب کیا بات تم دیکھ رہنا ایسے ہی ہوگا اور سنو شافق کو نہیں دکھانا بھی ہاں وہ تو میں نے دکھا دیا نہیں دکھانا تھا کیا اس کو تو بہت پسند بھی آیا پہری تم ایسے بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو کیا ہو گیا تمہیں میں سمجھ کیوں نہیں آتی تو اس میں اسی کونسی بات تھی جو میں شفق سے شائر نہ کرتی اور تحریم اس میں کونسی ایسی بات تھی جس کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا بھائی میں نے بتا دیا اس کو خوشی میں اور ویسے بھی اگر میں نہ بتاتی نا تو زین بتا دیتا زین اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی مرد اس قسم کی باتوں میں انٹرس نہیں رکھتے اممہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ تحریم پلیز بیٹے میں تمہیں جو بھی سمجھاتی ہوں تمہارے بھلے کیلئے سمجھاتی ہوں اب دیکھ لیں نا تم کیسے دون اممہ بیٹے جل کے راکھوں گی for god's sake اممہ کیوں جل جائیں گی عجیب باتیں کرتی ہیں آپ اس لیے میرا دماغ خراب ہے یہ کب جائے گی لڑکی اممہ پلیز آئستے بولیں یار آپ کے اسی آٹیچوڈ کی وجہ سے نا وہ کانچس رہتی ہے اور ہر وقت مجھ سے پوچھتی رہتی ہے فپومت سے ناراض تو نہیں ہے خیر چلی جائے گی ایک دو دن زین گہ رہا تھا وہ چھوڑائے گا اسے زین چھوڑ کے آئے گا اسے اکیلے ہاں زین چھوڑائے گا اسے خوش بھی تو تم دونوں کو اکیلے بھیج رہی ہو اچھا پھر میں چلی جاؤں گی ساتھ ہاں تو ساتھ جاؤ نا اچھا اکی اچھا پھر میں چھوڑی میرا تو موٹس کو دیکھ دیکھ کے اچھا ہوا ہے صرف شفاک ایک اپ چاہی دینا ہاں وہاں تم گاڑی چلاتے ہوئے ہائی وی پہ چائے پی ہوگے ہاں تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں کم آن زین تم چاہتے ہو نا کہ میں اور شفاق خیریت سے حوالی پہنچے شفاق کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی ہاں تو صاف کا ہو نا در لگ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کسی بھی سین انسان کو تمہاری یہ ریش ڈرائیویں اور چائے کے کب سے در ہی لگے گا چائے اے واہ کچھ سی کو شفاق سے کتنی سادت مند ہے وہ بڑی امی کے نام ضرور روشن کرے گی تم تو یہی کہو گے منا کیا دھن نہ تمہیں پھر بھی دے دی چاہے کوئی بات نہیں تہری بیسے شفاق آج بہت چپ چپ ہے کیا بات ہے واپس جا رہی ہے نا اس لیے بیسے میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ تھی جلدی واپس جائے اداس مد ہو میری جان نہیں اداس نہیں ہوں بیسے بیسے تو نوملی تم حویلی واپس جاتے وے بڑی اداس ہوتی آج کیا ہوا ہے ہمیشہ چیزیں اگ جیسی نہیں لیتے اور ویسے بھی واپس آنا تو ہے مجھے شادی کے لیے ہاں شادی اور تم میرے ساتھ ساتھ رہو گی اچھا بہت مزا کریں گے مزے تمہیں نہیں کرائیں گے ہم کوئی مزے نہ کرانا مجھے کرنے بھی نہیں تمہارے ساتھ مزے مجھے کریں گے مجھے کریں گے مجھے کریں گے دیکھنے کے لئے آنکھیں ترز گینیتی تمہیں دیکھنے کے لئے بڑی امی ابھی دو تین ہفتے پہلے مجھے کچھ اچھا اور یہ دو تین ہفتے پہلے میں کتنے دنوں سے کبھی گینے تمہیں باہ باہ یہ باتیں بنانا تو کوئی نور جاس اس سکے مجھے بڑی امی بھائی صاحب یہ لفظ ہوتے ہیں جن سے رشتے بنتے ہیں اور نبھائے جاتے ہیں ہم موسیقی تحریم یہ پیننٹ ہے جاں سے لیا شکریہ مامی گروت الین کی شادی کی سلامی ہے کیا مطلب؟ زین علی نے دیا ہے اچھا بہت مہنگا لگتا ہے ایک لاکھ سے تو کم نہیں ہوگا نہیں بڑی ہمیتنا مہنگا نہیں ہے میاں زین علی کیسی جا رہی ہے تمہاری نوکری؟ جو بچی جا رہی ہے کہاں اچھی چل رہی ہے؟ ہر کسی سے تو مسئلہ رہتا ہے تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا اس بات کا آپ مزا کر رہی ہے بابا؟ اچھا نورجا مامی رات کے کھانے میں کوئی خاص چیز بنائیے گا ارے بھائی میرا بیٹا آئے ہوئے اس کی پسند کی ہر چیز بناؤں گی جو کہے گا بناؤں گی کچھ دن رکو گے نا تم لوگ؟ نہیں بھائی میرا بس صبح صرف ایک رات کے لیے آئے ہو کیا؟ شکر کریں ایک دن کے لیے بھی آگئے یہ ہریالی کھوڑے کی تاب یہ ہوا یہ خوشبو یہ سب کچھ کتنا اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے میں جانتا ہوں شفاق بھی آجاتی تو کتنا اچھا ہوتا اچھا خاصا آرہی تھی مامی نے روک لیا ہاں لیکن شفاق کو شاید یہ سب اتنا اچھا نہ لگ کیا؟ کیا؟ کیونکہ شفاق یہاں رہتی ہے شاید اچھا بس کر دو اب میری پکچرز لیتے وئے تھکتے نہیں ہو نہیں تھکتا اپنے آپ پر نہیں تو کم از کم فون کی مموری پر ہی دکھاؤ رحم کرو خدا کا آواز بے ایسے مجھے بھی ایک خیال آیا ہے ہاں تم جاگردارنی بن کر کافی اچھی لگو گی مجھے مجھے نہ تو کسی کی جاگردارنی بننا ہے اور نہ ہی کسی کی کنیز کنیز کیوں؟ میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں ملکہ؟ کتنے دنوں کے لئے؟ اب کتنے دن سے کیا فرق بڑتا ہے؟ ملکہ ایک دن میں تاریخ بدل سکتی ہے مجھے کوئی تاریخ نہیں بدل لی چلو اف ذہن یہ چھپ چھپ کے سلام کرنے کی روایت کب ختم ہو؟ مجھے بہت برا لگتا ہے تو یہ روایت تم ختم کر دے نا میری جاگردارنی؟ اب بھی تم سے کہہ رہی ہوں مجھے جاگردارنی نہیں بننا اتنی ساری بات ہو کہ باوجود تم مجھے یہ آفر دے رہے لکا دے دوں تو کم آن ایک دفع تو گروھو نا میرے دیر کیا تو میری دیر تم نے اپنے جوڑے کا تو بتایا مگر تحریم کو اتنا مہنگا توفہ لے کر دیا اس نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ پہنجن تو بات میں لے کر دیا تھا ہاں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لے کر دیا؟ دوستی ہے اس لیے پہلے بھی تو زین علی شہر میں تھا تب تو ایسا نہیں ہوا ضرور اس تحریم نے فرمائش کی ہوگی تحریم نے کوئی فرمائش نہیں کی زین علی نے خود لے کر دیا ہے اس میں تحریم کا کیا قصور ہے؟ ہے قصور تحریم کا اتنا مہنگا توفہ گلے میں لٹکائے پھر رہی انکار کر دیتی اور زین علی کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے اور اسے ممتاز کو دیکھو بڑی خوش ہو رہی ہوگی جیسے بڑا نولکھا مل گیا ہے بڑی تیز ہے بھئی ہے بڑی چالاک لڑکی ہے دیکھو تو اس کو کھیت دکھانے کے بہانے کیسے لے کر چلی گئی؟ شہر میں بھی تو دونوں ساتھ گھومتے پھٹے ہیں وہ شہر ہے یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں کے طور طریقے مختلف ہیں جانتی نہیں دونوں ماں بیٹیاں زین علی بھی تو منا کر سکتے تھے زین کو کیا پتہ اس وچ نیچ کا مروت کے مارے چلا گیا ہوگا بچارہ موسیقی آئے 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 آپ کیسے آگئی؟ میں تہریم کو دیکھنے آئی تھی تہریم اور زین تو ابھی تک نہیں ہے اچھا رکو نہ ہوتا بیٹھو شفاق تمہارے اندر تو بڑا حسلا ہے زین کے ساتھ اس طرح ہر ہے گھومتی پھر رہی ہے اور تم نے کچھ کہا بھی نہیں بہی سی دی سی بات ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی اور روحے لوگتا تو میں تو اس کی زندگی اجیران کر دیتی زین نے تہریم کو پندن دیا ہاں ہاں تہریمیں خود دکھایا تھا مجھے سب سے پہلے اچھا مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے آرے واہ آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں واپس آنے میں کافی دیر لگا تھے ہاں بھائی زین تو مجھے پتہ نہیں کون سے خیت خلیان لے جا رہا تھا میں نے کہا بس کر دو میں تو شفاق سے بھی پوچھا تھا مجھے مانا ہی نہیں ویسے کرتا لین میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ شفاق کو شادی کے کپڑے کیوں نہیں تکھا لی اچھا وہاں تم نے خود ہیے بات چھیڑ دی میں کیوں کسی سے اپنے کپڑے چپاؤں گی اور یا تو چھوٹی سے چھوٹی بات کا رائے کا پہاڑی بن جاتا ہے اچھا تو پھر دکھا دے نا ہاں ہاں دکھا دی تھی میں اپنے کپڑے نہیں رہنے دے خام خواب کو پریشانی ہوگی بات میں دیکھ روں گی میں تہری ہنے دو مجھے کسی چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی میرے پاس کون سر نو لکھا ہے آہ نو لکھا تڑکا لگا کے کھائیں گے نا تو اور مزے کا لگے گا اس کا بھی ٹرائے کیا چلی اوپر ہاں چلو چلو موسیقی اب آئے ہو میرے پاس ملنے کے لیے ہاں بڑی امیاد ہو کہ اب آپ کے پاس جب سب سے فرصت ملی تب آئے ہو بیٹا اپنی ماں کے پاس فرصت ہی تو آتا ہے تاکہ آرام سے بیٹھ سکے ایک وقت تھا جب تمہیں ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے تھے اور اب تمہیں کتنی باتیں بنانے آگئے ہیں ہاں آپ نے تو اس قابل بنایا ہے اسی لئے تو تم میری آنکھوں کے ٹھن رکھو موسیقی موسیقی آپ ناراض کس بات پتے ہیں بس رہنے دو میں ٹھیک ہوگئے تم نے مناج ہو لیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ناراض ہی رہنے دوں بتا ہے تم شہر میں ہوتی ہونا تو مجھے بہت سی پھر ہوتی ہے تمہارے بتا نہیں ڈھنگ سے کھانا پینا کر رہے ہو ہوتی ہو یا نہیں نہ خیال بھی ربتے ہو یا نہیں شہر میں آپ کی طرح میرے کوئی لاتٹو ٹھا سکتا نہیں تو اپنے نکرے میں خود ہی اٹھا لیتا ہوں مکھن لگا رہے ہو جہاں آپ کو مکھن نہیں لگاؤں گا تو جننت کیسے گماؤں گا موسیقی 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 نور جہاں موسیقی 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 میرے خیال یہ ہے کہ اب وقت آگے ہے تمہارا وعدہ پورا کرنے کا زین علی اور شفاق کی شادی کا موسیقی